بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی کی اجرت کا کیا حکم ہے یعنی جو بال وال بناتے ہیں تو وہ کمائی کرنا کیسا ہے وہ پیشہ کرنا وہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے ذرا سمجھے گا اس کو جیسا کہ کتاب نوازل میں جل نمبر بارہ صفحہ نمبر چار سو ستتر پہ تفصیلات موجود ہیں قرآن کے آیت ہے لا تعاونو على الاثم والوعدوان اسی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ واضح طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ آیت سورہ مائدہ میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں نائی اگر جائز کام کر رہا ہے سر کے بال صاف کرتا ہے مڑاتا ہے سر کے بال کارتا ہے یا موچ یہ جو ہے کترواتا ہے یا پھر جو ہے داری کسی کی ایک مشت ہو چکی ہے اس کے بعد جو ایک مشت سے زائد بال ہیں وہ کارتا ہے تو پھر بالکل جائز ہے اس کی کمائی بالکل حلال ہے اور یہ کام بالکل حلال ہے یہ کام بالکل جائز ہیں کوئی حرج نہیں کر سکتا ہے یعنی نائی کی جو ہے اجرت لینا جائز کام میں نائی کا کام کرنا اسلام میں شریعت میں بالکل جائز ہے اور بعض صحابہ اس طرح کیا کرتے بھی تھے رہی یہ بات جو ناجائز ہیں جیسے داری کا بالکل موند دینا چاہے غیر مسلم کی داری موندے تب بھی اور اسی طرح داری ایک مجھ سے پہلے پہلے کوئی لاتا ہے کہ ایک مجھ سے بھی داری ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے وہ کتروا دیتا ہے ناجائز کام یہ جو ناجائز کام اگر وہ کر رہا ہے تو پھر جو جائز کمائی ہے وہ تو جائز ہے لیکن اس کی جو عجرت ہے یہ جو ناجائز کام کی عجرت ہے یہ مکروح ہے سخت مکروح اسی لیے کوئی داری کساف کرنے کے لیے آئے داری موننے والا آئے کہہ دے کہ بھائی یہ ناجائز کام ہے میں ناجائز کام بلکل نہیں کرتا ناجائز کام میں میں بلکل مدد نہیں کر سکتا قرآن نے کہا گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو اسی لیے میں مدد نہیں کر سکتا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں